ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ آج میرے بچے بہت چھوٹا بہت پیارا بہت سمپل جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے سمپلی سٹی کی اور بہت ہی اچھا کونسپٹ والا ایک چپٹر شروع کر رہے ہیں چپٹر کا نام ہے آپ کا سیل آف گوڈس و نپرو بیسیس ہماری کوشش ہوگی یہ چپٹر میں جتنے سارے اچھا چھے کونسپٹ ہیں ان سب کو لوگ کلاس میں کبر کریں اور میں آپ کو وشواف دلاتا ہوں کہ چپٹر اینڈ ہونے کے بعد ایکزام میں کوئی بھی کوشن آپ کا ہوتا ہے کوئی بھی کوشن آپ بہت ہی آرام سے ان کوشن کو اٹیپن کر لیں گے آؤ نا اسی پروسس میں میں بڑھوں میں نے لکھا با کوشش یہاں پر سیل آف گوڈس و نپرو بیسیس اس کو ہم اس نام سے بھی جانتے ہیں اس کو ہم سیل سیل اور ریٹرن بیسیس کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ چپٹر کئی ناموں سے جانا جاتا ہے میننگ سیم ہے سب کا کیا اچھا کونسپٹ بتاؤں گا کچھ باتیں یہاں پر لکھیں ہیں چھوڑ دوست کو آپ پہلے سنو ایکشلی ہوتا کیا ہے یہ کونسپٹ کہاں سے آیا اور کیوں اس کو ہمیں study کرنے کے requirement ہوتی ہے میرے بچے جب بھی آپ کوئی نئے پروڈکٹ میں entry کرتے ہو بہت دھانس میری بات سنونا چپٹر کا creation کہاں سے ہوا جب ہم کوئی نئے پروڈکٹ میں entry کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیں customer base بنانا ہوتا ہے کسٹمر کا وشواف جتنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہم کسٹمر کو بولتے ہیں کہ کسٹمر آپ ایک کام کیجے میرے پروڈکٹ بہت اچھا ہے اور آپ کو وشواف نہیں ہے تو آپ اس پروڈکٹ کو گھر لے جاؤ آپ چیک کرو آپ اپنے فیملی کو دکھاؤ اگر آپ satisfied ہو جاؤ گے 100% تو آپ رکھ لینا otherwise آپ مجھے واپس کر سکتے ہو مطلب میرے پروڈکٹ میں اتنا دم ہے میرے بچے میں نے جب اس کو اس کسٹمر کو دیا تو میں نے کیا بولا جی اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ رکھ لینا otherwise آپ مجھے واپس کر دینا مطلب گھرڈکٹ کو میں سیل کر رہا ہوں on سیل اور ریٹرن بیسیز یا کہہ دو اپروڈ بیسیز آپ جب ہمیں گھر جا کے ٹیسٹ کر لوگے اچھا لگے گا تو آپ مجھے فون کر دینا مجھے چتھی لکھ دینا میں اس کو مان لوں گا کہ ہاں جی میرا گھرڈکٹ بگ گیا ہے اس کو بولتے سیل اپ گھرڈس اپروڈ بیسیز میرے بچے کبھی کبھی ہمارے جو کلوڈ بلکل فرینڈ ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں وہ ہمارے دکان میں آتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی آپ گھر لے کے جاؤ اچھا لگے تو رکھ لے نا اذا بجا مجھے واپس کر دینا آپ نے سنا بھی ہوگا کہی جگہ دیکھا ہوگا یا پھر ایک جو ہول سیلر ہے جو منفیکشنر ہے وہ ریٹیلرز کو جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ان کو گوٹس دیتا ہے کہ آپ یہ گوٹس لو آپ گوٹس اپنے پاس رکھو اور جب آپ کو جب یہ کسمر آپ سے پرچیج کر لے گا جب کسمر آپ سے لے لے گا مجھے بتا دینا میں اس کو اپنا سیل مان لوں گا میرے بچوں کئی جگہوں پہ اس کونسپ کی ریکوائمنٹ آتی ہے بیجنس میں آگے بڑھنے کے لیے اور ایسے سیچویشن میں اس کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا میرے بکس میں میرے اکاؤنٹس میں وہ بھی ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی امپورڈن ہو جاتا ہے اسی بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ اس کا اکاؤنٹن ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا اس کی ریکوارڈنگ کیسے ہوگی ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے بیجنس میں یہ سیل on اپرویول بیسیس کا جو آپ کا کونسپٹ ہے کیا یہ اوکیجنل ہی ہو رہا ہے اوکیجنل ہی کبھی 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 اے سامنے کیا ہم ہمیشہ نہیں کرتے یا پھر یہ کام فرکوینٹلی ہو رہا ہے فرکوینٹلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ فاسٹ مطلب بہت بھی فاسٹ نہیں مطلب سپینڈ چلنا مطلب زیادہ وہ ٹرانجکشنے سے ہو رہے ہیں یا پھر نیومریسی ہو رہا ہے مطلب میکس موم نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ بیجنس میں اسی بیسیس پہ کر رہا ہوں ہمارا جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمینٹ ہوگا وہ تین کونسپ پہ ڈیپینڈ کرے گا تین کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا ہمارا جو سیل ہو رہا ہے کون سا سیل اور اپرویبل بیسیس وہ کیا کیجوالی ہو رہا ہے فرکوینٹلی ہو رہا یا نیومریسی ہو رہا ہے کیجوالی کا مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے ریئر کیس میں ایسا ہو گیا فرکوینٹلی کا مطلب ہوتا ہے میرے بچے ریئر سے تھوڑا سا زیادہ بہت بہت زیادہ نہیں اور نیومریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ maximum ہم بیجنس اسی بیسیس پہ کرتے ہیں تو ہمارے بک میں جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمینٹ ہوگا وہ اس تین کیس پہ اوپر ڈیپینڈ کرے گا آج جب ہم کلاس کی شروعات کر رہے ہیں تو پھر بچے پہلے میں فرس ٹوپی کو لے کے آج بڑھوں گا ایکزام میں کوشن آنے کے 98% چانسز یہی سے ہوتے ہیں کیونکہ یہی پہ کونسپٹ ہے یہ تو چھوٹی بات ہے میں آپ کو آگے بھی سمجھا دوں گا پہلے آو نا جرح سمجھتے ہیں کہ گوٹس کا سیل آن اپرویول بیسیس اگر ہم کیجوالی کرتے ہیں تو پھر ہمارا آکاؤنٹنڈ ٹریٹمینٹ کیسے ہوگا یہ کام کرو آپ ہیڈنگ لکھو آپ ہیڈنگ میں تو اسی میں مٹا کے اون کو چھوڑ دوں گا لیکن آپ یہاں پہ نیا ہیڈنگ بنائیں گے کہ آکاؤنٹنگ ٹریٹمینٹ آف سیل یا پھر سمپلی آکاؤنٹنگ ٹریٹمینٹ سیل آن اپرویول بیسیس آر میڈ کیجوالی سیل آن اپرویول بیسیس آر میڈ کیجوالی میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ نے باتیں لکھ لی ہوگی کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اب آپ اس کی شروعات کر رہے ہیں تو میرے بچے ہیڈنگ لکھ دیا آکاؤنٹنگ ٹریٹمینٹ وین سیل اے چلو میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ صد کیا جاتا ہے وین سیل آن اپرویول بیسیس اپرویول بیسیس آر آر میڈ میڈ کیجوالی کیجوالی کیا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی مطلب ہمیشہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا موقع آ گیا کوئی کسمر ایسا آ گیا کہ اس نے چیلنج کر دیا میرے گوڈز کے بارے میرے کوالیٹی کے بارے میں تو پھر ہم اس کام کو کرتے ہیں دیکھو نا اس میں کیا کرنا ہوگا ابھی بک کو میں ٹچ نہیں کر رہا بک میں آئے بگر آپ میرے ساتھ اس کے کونسپ کو سمجھو اور اس کونسپ کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کونسپ بیلڈنگ کوشن بنا کے کونسپ بیلڈنگ کوشن اور اس کے اندر میرے بچے ایکزامپل نمبر ون لکھے آپ یہاں پہ ایکزامپل نمبر ون اس ایکزامپل میں آپ میرے ساتھ کیا کریں گے ایک ڈائیگرام بنایں گے یہ آپ کا ایک ڈائیگرام ہے سمیں مطلب ڈائیگرام کا مطلب سمیں جو سمیں 1st اپریل مانلو 2019 سے لے کر آپ کا 31st مارچ 2020 کا ٹائم پریڈ ہے یہ ٹائم پریڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں تو کونسپ سکھنا ہے آپ کرو نا 1st اپریل 2019 سے 31st مارچ 2020 میرے بچے کہتا ہے مطلب کوشن کو ڈائیگرام وائز ہم دیکھ رہے ہیں کہتا ہے کہ یہاں کہیں مانلو 15th جولائی 2019 کو دھیان دیکھنا ٹائم پیچھے چلے جی کیجوال ہی سیل سٹیپ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ 15th جولائی کو فرم فرم سوالٹ گوڈز کاسٹنگ روپیج کاسٹنگ روپیج فور لیکس فور لیکس فور روپیج فائف لیکس فائف لیکس on اپروبال بیس میرے بچے 15th جولائی کو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا جن گوڈز کی کوسٹ فور لیکس کی تھی فائف لیکس پہ میں نے کسی ایک آپ کے کسمر کو دیا میں نے کہا کہ جاؤ آپ اس گوڈز کو لے جاؤ آپ اپنے ممی پاپا بھائی بہن چاچا چاچی دادہ دادی نانا جو بھی آپ گھر میں ہیں دنیا میں جس کو بھی جانتے ہو آپ دکھانا اگر آپ کو گوڈز اچھا لگے تو اپنے پاس رکھ لینا آپ مجھے بتا دینا کہ ہاں جی ہم نے رکھ لیا نہیں تو پھر گوڈز مجھے واپس کر دینا میں یہاں پہ گوڈز بھی چکا نہیں بھی ہم نے اب سیل نہیں کیا مر بچ ہم نے تو بس کہا کہ لے جاؤ اچھا لگے تو ٹھیک مجھے واپس کر دینا آج وہ سیل نہیں ہے سیل کب ہونا چاہیے جب ہمیں کسمر اپروble دے دے گا لیکن پتہ ہے ہمارا اکاؤنٹین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے کسی کسمر کو ایسے گوڈز دیا ہے تو آپ لگ 100% شیور ہو کہ گوڈز رکھے گا تب ہی کسی کسی کسمر کو ایسے دیا ہوگا اور اگر آپ 100% شیور ہو تو ایک کام کرو 15 جولائی کو ہی آپ سیل کی انٹری کرو ایو ایو اگر گوڈز بھکے نہیں بھکنا کم نہ جی جب ہمیں اپرو مل جائے گا لیکن ہمارا آکاؤنٹنگ الاؤ کرتا ہے میرے بچے کہ آپ یہ کام تب کرتے ہو جب لگ بھک 95 100% شیور ہوتے تو کوئی بات نہیں آپ یہاں پہ سیل کی انٹری کر لوں سیل آج ہی مان لوں تو پتہ ہم لوگ کیا کریں آج ہم سیل مان لیں پیسہ تھوڑے ملا وہ پیسہ بات میں دے گا تو ہم ڈیٹرز کو ایکاؤن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایکشول یہ اینٹری آج نہیں ہو نا تھا میرے بچے یہ اینٹری تب ہو چاہیے تھا جب ہمیں اپرو مل جاتا ہے لیکن اگر ہم ایسا دیا ہوا ہے تو لگ ہم شیور ہوتے کہ گو اس لئے ہم نے کام کیا ہم نے آج ہی سیل کی انٹری کر لی کب جب ہم نے گو دیا تھا اب کوشن کہتا کہ مان لو یہاں کہیں 18th سپٹیمبر 2019 کو اب یہاں پہ کیا ہوا اپرو ریسیوٹ اپرو ریسیوٹ مطلب جس کسٹمر کو میں نے گو دیا تھا وہ گھر لے کے گیا اس کو چیک کیا اپنے جس کو دکھا رہا تھا اور سم نے کہا گو تو بہت ہی مست ہے گو بہت اچھا ہے اپنے ریسیوٹ کرنے پیسہ ریسیوٹ کرنا نہیں ہوتا ہے اس نے کہہ دیا کہ ہاں جی گوٹ اچھا ہے میں آکے آپ کو بعد میں پیمنٹ کر دوں گوٹ اپنے پاس رکھوں گا میرے پیارے بچوں سوال یہ اٹھتا ہے کہ 15 جولائی کو ہم نے entry کر لیا لیکن 18 جولائی کو ہماری entry کیا ہوگی جب ہمیں approval مل گیا قائدے سے اگر دیکھا جائے قائدے سے تو یہ entry آپ یہاں پہ کرنا تھا جب ہمیں approval ملا but accounts کہتا ہے کہ جی آپ شیور تھے تو آپ پہ entry کر لیا تو سوچو نا جو entry یہاں پہ ہو نہیں تھی اگر entry پہلے ہو چکی ہے تو میرے بچے اب میں دوبارہ کیا entry کروں کیا میں سیل کو کرنے کی ایک بار اور entry کر دوں کیا data to sale 5 plus 5 10 lakhs کا ہوا ہے نئی سیل تو 5 lakhs کا ہوا ہے اور وہ entry already آپ کا ہو چکا ہے تو میرے پیارے بچے جب ہمیں approval ملے گا اس دن پہ no entry ہم کوئی بھی entry پاس نہیں کریں کیوں کریں جو entry ہمیں یہاں کرنا تھا وہ پہلے ہی کر چکے تو دوبارہ کیا entry کرنا ہم کوئی entry پاس نہیں کرتے کس topic کو discuss کر رہے sale of goods on approval basis آپ سمجھ رہے سر جو no entry ہوگا ہمیں exam میں لکھنا پڑے گا ہاں میری بچے آپ لکھ دینا جن پہ تھوڑے ہی جا رہے ہاں پہ کہ ہم سب بتائیں گے یہ کام پورا ہو گئے example number one example two پہ مجھے کئی سارے مطلب یہ ایک بڑا سا topic کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مجھے آپ کو سمجھا دینا اور کچھ خاص نہیں میرا کام دیکھو آپ یہ سمجھ لوگ کچھ بھی سکتے ہو 17 18 19 19 20 20 21 20 کچھ بھی سکتے ہو کیا فرق پڑتا ہے سنو نا اس پار کہتا ہے یہ 18 جولائی اب وہ کوشن ختم ہو گیا میں اگلے کوشن میں آیا کہتا کہ فرم سول گوڈز کوسٹنگ روپیش کوسٹنگ 7 لیکس at profit of at profit of 20 percent on cost on cost to the customers to the customers on approval basis on approval basis یہ آپ کا کہتا ہے 18 جولائی کو ہوا اور پھر کہتا یہاں پہ مان لو 28 جولائی کو کہتا ہے کہ approval was rejected اوہ اپروول کیا ہو گیا میرے پیارے بچوں اپروول ریجیکٹ ہونے کا مطلب کہ اس نے منع کر دیا بولا کہ یہ لو آیا میرے پاس گوڈز مجھے دے دیا ریپیٹ 20% وشواس موو پہ فک دیا کہا ہمیں گوڈز نہیں چاہیے بکواس ہے آپ کی قوالیٹی آف گوڈز تو میرے پچے ریجیکٹ کر دیا میں کیا کروں کچھ نہیں سوچ سوچ جو جو آپ سیلز کی انٹری کر چکے ہو جو آپ نے سیلز کی انٹری کر دیا ہے بینگ یہاں نیریشن کہا جی گوڈز سولڈ آن اپروول ہم نے اپروول پہ گوڈز یہاں پہ ہم نے دیا ہے ہم نے پیسے تھوڑے ریسیب کیے تھے ہم نے تو گوڈز دیئے تھے ہم نے کہا تک اتنے کہ میرا سیل ہوگی آپ مجھے پیسہ دے دینا لیکن وہ بدماش کہاں سیل مانا اس نے ریجیک کر دیا اب میں کیا کروں میرے پیارے بچے بہت سیمپل سی بات اگر آپ نے کسی کو سیلز کے روپ میں دکھا دیا ہے اگر آپ نے سیل کی کر دی لیکن اگر وہ سیل نہیں ہوا تو میں کیا کروں گا انٹری کو ریورس کر دوں گا انٹری ہمارا کیا ہوگا ریورس ہو جائے گا یعنی کہ سیلز جو آپ نے کریٹ کیا تھا میرے بچے اس سیلز کو آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا ڈیویٹ کرنا ہوگا سیلز کو اور جو آپ نے بڑھائے تھے کہ ہمیں آپ سے پیسے لینے اب کہ پیسہ جب گوٹ سی اس نے واپس کر دیا تو کہ دی ہمارے ایسیٹ سے کم ہونا کریٹ ہو جائے گا سیلز ہمارا ریورس کر دو اور کتنے سے 840 840 840 840 لیجے ہمارے انٹری ہوگئی بینگ بینگ آپ کا سیلز کینسل ہم نے سیل جو ہم نے کیا تھا اس انٹری کو کیا 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 کر دیا بینگ سیلز ریورس کچھ بھی کر سکتے بات سوئی آگئی یہ سر لیکن ایک اور بھی طریقہ انٹری کرنے کا ابھی ہم لوگ concept سیکھ رہے کی ایک اور بھی طریقہ انٹری کرنے کا آپ یہ کرنا جدہ بتاؤ کیا پڑھا ہے بچپن میں اگر ہم نے کوئی سیلز کی انٹری کی ہے ہم نے کسی گوڈز بیش دیا سیل ہم نے کر دیا اور جب سیل کر دیا اور اس آدمی نے میرے سیلز کو واپس کر دیا سیلز ریٹن کر دیا تو یاد کرو بچپن میں جب آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے تھے گیار بھی کلاس کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم پہ میرے بچے آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں پہ سیلز کے جگہ پہ سیلز ریٹرن اکاؤنٹ کو ڈیویٹ کر دو سیلز ریٹرن یاد کیجئے سیل ہم نے کیا سیلز اکاؤنٹ سیلز ریٹرن ہو گیا سیلز ریٹرن اکاؤنٹ ڈیویٹ ہوتا تھا آپ چاہو تو یہاں پہ سیلز اکاؤنٹ کو ڈیویٹ کرو اور چاہو سیلز ریٹرن اکاؤنٹ کو میننگ سے میرے بچے سیلز کو ڈیویٹ کرنے کا آپ میری باتیں سمجھ رہو نا یہ سر یہ سر ٹھیک ہے آگے بتاؤ بات یہ ہی ہے یہ جو ہم نے آپ بتایا میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور اگزامپل لے چلنا چاہتا ہوں چیپٹر میں بہت ساری بارکیا چھوٹی چھوٹی بارکیا ہے نا آپ میری ساب سے سمجھ سر دونوں میں سے کون سو ور جاد اچھا ہے آپ کی مرج آپ کچھ بھی لکھو نا کسی کی ہمت نہیں ہے کی آپ کے آدھے نمبر کو بھی یہاں پہ کارتے ہمت ہمت ہی نہیں مجھے مجھے وشواس کرو آپ یہ ہم نے کیا کیا entry complete کیا اب آؤ جڑھا میں آپ کو یہاں سے اور آگے لے کے چلتا ہوں اور پھر اب میں آپ کو یہاں پہ اگزامپل نمبر 3 کے پاس لاتا اگزامپل نمبر 3 کے پاس میرے پاس ہوا کیا کہ اس کو تھوڑا میں گلہ کر دیا تھا بہت جارہ گلہ ہو گیا تو اس کو سکھانے کے لئے مجھے یہ لے جی میں اس کو کلین کرتا ہوں اور آؤ جڑا اگزامپل نمبر 3 دھانی جی کون سیپٹ بیلڈنگ کوشن میں اگزامپل نمبر 3 میں چل دیں یہ سمیہ ہے یہ سمیہ جو آپ کا 1st April 2019 سے لے 31st March 2020 کے پریٹ کو کور کرتا ہے یہ سمیہ ہے میرے کوسٹنگ روپیز 400 ایچ اینڈ سیلنگ پریس سیلنگ پریس روپیز 500 ایچ اون اپرووال بیسیس یہ ہم لوگ نے اپرووال بیسیس پہ کیا کیا جو 400 جس کی کوسٹ سیلنگ پریس 500 ہم نے اپرووال بیسیس پہ کسپر کو دیا کہ لو اچھا لگے تو ٹھیک آدھ مجھے واپس کر دی ہوا کیا میرے بچے کہتا کہ یہ 25 سپٹیمبر کو 2019 کو کہتا کہ اپرووال اپرووال ریسی ہم نے اپرووال ریسی کیا فور 280 units میرے پیارے بچوں دھیان دینا یہ جو 800 units جو میں نے sale کیا تھا 800 unit اس 800 میں 280 units کا approval مل گیا اپرووال ملنے کا مطلب اس نے کہا ہوگا تا اس نے کیا کیا وہ آیا ہمارے مو پہ جو سوان بیجا تھا اس نے فیکا بولا کہ مجھے گوڈز اچھا لگا بہت دھان سننا اس نے کہا پھیکا تھا میرے مو پہ مطلب مو پہ پھیک دیا اس نے ہمیں واپس کر دیا سمجھ میری بات میں ایسی الٹی سیڈی کہانی بنا رہا ہوں وہ آیا گوڈز واپس کیا بولا کہ مجھے آپ کا گوڈز نہیں چاہے ایسا یہاں پہ ہوا ہوگا اور مجھے سال کا انڈ آگیا کہتا ہے انڈ تک no انٹی میشن received for remaining units باقی کے بارے میں ہمیں کچھ پتا ہی نہیں مطلب جن کسمر نے باقی کی انٹس باقی کتنا ہو گیا جب بتاؤ تو 800 بے 280 اور 3 5 5 80 ہٹا دو یعنی 220 جو 220 units سے 220 ماف کیجئے units تھی میری بچھے کہتا کہ ان کے بارے میں we have not receive any intimation مطلب کی کسمر نے ابھی تک ہمیں بتائے نہیں وہ goods رکھے گا بھی کسمر لے گا کی واپس کچھ بھی نہیں بتا بولتا کہ انٹری کروں آؤ نا میں ایک کام کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ انٹری ہوچ ہو جائے گا date میں یہاں لکھتا ہوں 15 september اس میں انٹری ایک جام آتا کچھ خاص نہیں 15 september 2019 کو فرم ایک ہن ڈیوٹ بھیج آتا آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں پہ کریں گا اس کی سیل کی انٹری کریں گے تو ہم لوگ نے کیا کیا آج ہی یہ مانتے ہوئے کہ ہمارے سارے customers goods رکھیں گے dators account debited to sales account ہم لوگ نے یہ انٹری کر لیا ہوگا میرے 800 unit ہم نے بیچ تھا ایک unit selling price 500 to کتنا ہو گیا یہ آگیا 4 lakhs rupees amount تو یہ entry جو ہمارا ہے we have made it by 4 lakhs 4 lakhs سے ہم نے entry کر دیا بینہ کسی ڈاؤڈ کے this is entry we made on 15 September now 25 September September 2019 approval مل گیا میرے بچوں یہاں پہ آپ نے 4 280 units ہم نے approval receive کیا ہم کیا کریں گے no entry کیونکہ جب ہم نے سب سے entry پورے 800 سے entry یہ پہ کر لیا sale کرنے کا 800 میں سے ہی تو آپ 280 approval ملا تو اس کے بہا پہ entry پہلے ہو چکی ہے ہم لوگ یہاں پہ کوئی entry پاس نہیں کریں گے کوئی entry نہیں بنے گا ٹھیک ہے لیکن 30 October 2019 یہاں ہوا کیا units کا approval reject ہو گیا مطلب وہ آدمی نے ہم سے مطلب واپس کرا سیلز کو ڈیبیٹ کریں گے اور مجھے بتائی اور ہمارے پاس option کیا ہے سیلز return سر exam میں ہم دونوں نام ایسا لکھیں گے ضرورت نہیں کوئی بھی ایک نام ضد دو میں تو سمجھا رہا رہا ہوں تا کی کسی سے اگر ڈسکشن ہو تو وہ آپ سے یہ نہ بولے کہ یہ نہیں ہو گا یہ entry ہو دونوں ٹھیک ہے تو account debited and two آپ نے کیا بولا dators account دھان رہے جن کو ہم نے sales پہلے دکھا دیا تھا لیکن approval reject ہو گیا ہم اس کے entry کریں being being approval approval rejected کی entry یہاں پہ نکل کیا رہی تو کیا کریں گے کتنے unit سے 300 تو 300 اور ایک unit کا sales ہم نے کس rate سے دکھا تھا 500 reverse کرو یعنی کہ آپ 150 000 سے sales بھی کم ہو گیا اور ہمارے dators بھی کم ہو گئے 150 سے کوئی ڈاوٹ پہ ہم نیسے سمیں آگے چلا اور سال کا end آگیا 31 March 2020 اب ہم کیا کریں گے میرے پیارے بچوں دھیان دینا ہمارا accounts کیا بولتا ہے accounts کہتا کہ آپ نے آپ نے sales کتنے unit کا دکھا دیا تھا 800 کا ہم نے پورے 800 پہ دکھا دیا انہوں کہ 800 میں سے آپ نے 280 کا approval receive کر لیا 300 reject ہو گئے تو ابھی بھی آپ کے 220 units جو ہیں وہ آپ کے کہاں پہ ہیں جی customers کے پاس اور اس کو ہم نے sales کی entry کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ پہ ہم نے پورے سے sale کر دیا تھا پتہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے ہمارا accounts کہتا ہے کہ دیکھو جی اگر آپ نے goods بھیجا ہے approval پہ اور آپ sales کی entry کر لی ہے لیکن جس sale کی entry آپ نے وشواف میں آکے کی ہے اس کا approval آپ کو سال کے end تک آپ کو مل جانا چاہیے اگر سال کی اگر سال اگر 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 کس مر کے پاس جو goods آپ نے دیا ہے اگر کس مر اب تک اس نے واپس نہیں کیا ہے تو اس case میں accounts کہتا ہے کہ پھر آپ اس کو sales کے روپ میں current year کا نہیں مان سکتے مطلب پھر وہ amount اس سال کا sales نہیں مانا جا سکتا accounts کہتا پھر اس سال کا sales نہیں مانا جا سکتا تو پھر کیا کریں گے sales cancel کرنا پڑے گا اگر جس سال میں ہم نے goods بیچا ہے approval basis پہ اور اگر ہمیں کسمر نے کچھ بتایا ہی نہیں مطلب sales ہے یا سیلز نہیں مان سکتے پھر کیا کریں گے پھر بچے کہتے کہ پھر تو آپ کو 31st end میں اس کو cancel کرنا ہوگا اس sales کو اور پھر cancel کرنے ہم کیا کریں گے تو sales account debited to debtor account cancel کر دو آپ کا وہ sales نہیں ہے آپ کو cancel کرنا پڑے اور دھانک یہاں پہ سال کتنے جی تو 220 units 220 multiplied ایک selling price کتنا تھا 5 minute تو آپ نے کیا کرنا یہ آپ کو کام کرنا اگر سال کے ان تک ہمیں کسمر نے نہیں بتایا کہ good store رکھے گا نہیں رکھے گا وہ واپس کرے گا کچھ نہ بتا ہے تو ہم اس کو sales نہیں مان سکتے ہمیں sales کی entry cancel کرنی پڑے گی اور مجھے کی بات ہے صرف sales account یہاں پہ sales return account لکھنے کا option نہیں ہے تو ایک option ہے sales کو cancel کرنے کا اور ہاں میرے بچے میرے پیارے بچے اگر ہمارا نہیں ہے اگر ہم اس سال کا اس کو sales نہیں ماننے تو پھر کیا مانیں گے ہمیں یہاں پہ اپنا closing stock ماننا پڑے گا ہمیں یہاں پہ اس کو closing stock ماننا پڑے گا میرا sale نہیں ہے میرا stock ہے but stock آپ پاس تو نہیں ہے کسمر کے پاس پڑا ہو ہے کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا stock ہم اس closing stock کہنے بجائے ہم stock stock with customer کہہ دیا کریں ہے closing stock ہم ہمارے go down میں stock ہوتا ہم closing stock کہہ دیتے but کیونکہ وہ customer کے پاس پڑا ہو ہے تو یہاں پہ ایک entry اور پاس کرنا پڑے گا closing stock کو جو یہاں پہ اس کھوم بولیں stock with customer stock with customer account یہ closing stock جو کسمر کے پاس ہم کیا بولیں stock with customer and two trading account two trading account کیوں اب ہی بتا دوں گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ stock کا measurement ہمیشہ cost price پہ ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ کتنے وہ unit سے کسمر کے پاس پڑے بے 220 آب بتاؤ 220 into آپ کا 1 unit کی cost کتنی ہے 400 تو multiplied by 400 بتائی کتنا نکل کے آگیا 220 کو آپ 400 سے multiply کیجئے تو 220 into 400 یہ آگیا 88,000 کا amount لیجئے ہم نے entry complete کیا ہے نا یہاں پہ entry کیا کیا جی being being sales reversed reverse یہ reverse کرنے کے اور یہاں being being stock with customer customer transfer to transfer to trading account سری to trading account کو سمجھاؤ نا میرے بچے final account ایک chapter پڑھیں گے وہاں پہ زیادہ سمجھ میں آئے گا میں تھوڑی سی بات کرنا جتنا آپ کے لئے relevant ہے پتا ہے آپ یاد کہ جب آپ نے بچمن میں trading account بنایا تھا تو trading account میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے closing stock ہوتے ہیں جتنے بھی closing stock آپ اس کو یہاں لگتے ہیں تو اگر وہ stock ہمارے go down میں ہے ہم لگتے اگر ہمارا کسٹمر کے پاس ہے تو ہم اس کو stock with customer کہتے stock with customer تو entry کیا بن گیا stock with customer to trading count وہ ہی ہم دکھا رہے کہ یہ ہمارا stock ہے جو trading count میں اتنے سے credit کیا جائے گا بس ختم ہو گئی بات آپ میری باتیں سمجھ ریجیکٹ ہوگا آپ کو سیلز کو کینسل کرنا ہوگا کیونکہ ریجیکٹ بھو گوٹ واپس آگیا تو سیلز یا سیلز سیلز کوئی بھی ایک نام ڈیویڈ کر سکتے سال کے اگر آپ کو انٹیمیشن نہیں ملا ہے تو اس case میں جو آپ کرنٹ ایر میں سیلز دکھا چکے یا سیلز کینسل کر دو ہم نے کینسل کر دیا سیل کو ڈیویڈ کر دیا تو ڈیٹر اور کیونکہ گوڈ سیلز ریٹرن نہیں ہوئے اس لئے یہاں پہ سیلز ریٹرن کا option ہی سیلز اکاون ریٹرن لکھو گے مارک کٹ لی جائیں سیلز اکاون ڈیویڈ مجھے وشوا سے آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گی بہت سارے کوشن کی پریکٹ کر آؤں گا لیکن آپ سمجھو سوال ہے تھیوری کا میرے بک میں ہے تھیوری پڑھ لینا میں سمجھاؤں گا بھی اینڈ میں آپ کو لیکن یہ ہے کہ سر یہ جو اپروول ہے یہ جو اپروول ہے مطلب میں نے ایک کسمر کو گوٹس دیا کسمر بھی ہے آپ لے جاؤ اچھا لگے تو رکھنا سر وہ جو کسمر جو گوٹس لے کے گیا ہے وہ ہمیں جو اپروول دے گا یا اپروول نہیں دے گا وہ کیسے ہوگا اپروول کیسے دے گا سر میں نے ایک اپنے کسمر کو بولا کہ گوٹس لے کے جاؤ اچھا لگے تو ٹھیک ادواز مجھے واپس کر دینا تو یہ جو گوٹس میں نے کسمر کو دیا کہ اچھا لگے تو ٹھیک ادواز مجھے واپس کر دینا وہ کسمر جو دور کہیں پہ ہے میرے دکان سے دور ہے وہ مجھے اپروول مطلب وہ جو بولے گا کہ ہاں جی مجھے گوٹس اچھا لگا میں آکے پیسہ پی کر دوں گا وہ کیسے کیسے بولے گا مطلب اپروول دینے کا موڈ کیا ہوگا موڈ طریقہ میرے پیارے بچوں اپروول دینے کے یہاں پہ چار موڈ ہوتے چار طریقہ پہلا اورل وہ مجھے فون کرے گا میں ٹھیک ہو جی آپ کیسے ہو آپ کا گوٹس مجھے اچھا لگا میں کچھ سمیہ کے بار آؤں گا آپ کو پیویڑن کر دوں گا ایک ہوتا ہے ریٹین وہ خط لکھے گا چتھی لکھے گا میں ٹھیک ہو آپ کیسے ہو آپ گوٹس مجھے اچھا لگا میں آؤں گا اور آپ کا پیویڑن کر دوں گا اور ریٹین تیسرا ہوتا امپلائیڈ امپلائیڈ کا مطلب کچھ ایسا وہ ایک کر دے گا کچھ ایسا ایک تیویٹی کر دے گا کہ وہ شو کرتا ہے کہ گوٹس اس نے رکھ لیا ہے فور اگزامپل میں ایک اپنے کسمر کو ایسی دیا مالو میں ایسی بیچتا ہوں اور بولا کہ ایسی لے جاؤ آپ اپنے گھر میں دکھانا اچھا لگے تو ٹھیک مجھے واپس کر دینا تو وہ کسمر لے گیا ایسی جی اور اس نے کیا کیا کہ اپنے کھڑکی میں گجرہ تو ایسی کا جو ہوا تھا وہ کھاتے کھاتے مجھے دیکھا اور ہاتھ ہلائے جا رہا آپ مجھے بتاؤ کیا میں نے اس کو انسٹال کرنے کے لئے دیا تھا یا میں کہا تھا کہ فیملی کو دکھانا اچھا لگے تو ٹھیک ادو مجھے واپس کر دینا سر اپنے فیملی کو دکھانے کے لئے دیا تھا لیکن ہوا کھائے جا رہا اور ہاتھ بھی الار مجھے implied ہے یہ implied acceptance دینا implied کا مطلب کچھ ایسا آپ ایٹ کر دیا آپ انسٹال کر دیا انسٹال مطلب کیا آپ اس کو یوچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے acceptance دینے کا کیا کیا بولا مجھے oral written implied book میں سمجھا رہا ہوں اس کے بارے چوتھا ہوتا ہے لیپس آف ٹائم مطلب پتہ ہوا کیا کہ آپ مطلب گرمی شروع ہو رہی تھی تو آپ میرے پاس آئے بولے ایک ایسی دی دو مجھے گھر میں جا چیک کر آپ کیا کر رہے ہو کی گرمی جیسے ہی ختم ہوئی آپ میرے دکان میں آر نا ایسی ٹھیک نہیں ہے جی میں نہیں پاگل ہوں کیا میں پورے گرمی میں مطلب پتہ نہیں کیا آپ نے گرمی ختم ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہے لیپس ٹائم ہے لیپس ٹائم کا مطلب نہیں کیا اس کا مطلب کیا آپ نے اپرو بھل دے دیا گوڈ آپ کا ہو گیا پییمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا یا پھر اگر میں ٹائم پیرڈ نہیں دیا تو ایک جو ٹائم ٹائم پیرڈ ہوتا ہمارے بچے ٹھن گرمی شروع ہونے پہلے پہلے گرمی ختم تو جسے مجھے لگے کہ آپ گوڈ سکھ رکھنا چاہتے ہو تو یہ چار طریقے ہوتے تھیوری ہے ایسے law میں زیادہ آپ کبھی ڈیٹیل میں پڑے اس کے بارے میں جب law کی study کریں بٹی یہاں پہ اتنی بات کر رہا ہوں جتنا اکاؤنٹ میں آپ کا relevant تو ایسے ایسے تھیوری ہوں گے تو ہم کر لیں گے کوئی بڑی بات ہو رہے میں اس پہ ابھی ایک کوشن اور کرانا چاہتا ہوں ہم نے ابھی تک تین اگزامپل کیے ہیں اور ہم نے تھیوری میں دیکھا کہ آپ کا approval دینے کا approval کہہ دے ایک سپرنس اور تیسرا آپ کا ہوا تھا آپ کا لیپ سوپ ٹائم اور چوہ تھا ایمپلائیڈ کا مطلب ہوتا ایمپلائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسا ایکٹ کیا جس سے ہمیں لگا کہ آپ نے میرے سمان کو خرید لیا ہے سیمپل چپٹر ہے بڑ پیارا چپٹر مجھدار چپٹر میں کچھ آپ کو اور بھی یہاں پہ دکھاتا ہوں ایکزامپل نمبر 4 چھو تھا یہ رہا آپ کا سمیں یہ سمیں جو 1st اپریل 2019 سے شروع ہوتا ہے اور end ہوتا ہے 31st مارچ 2020 کہتا ہے میرے بچے یہاں پہ 17 جولائی کو کچھ بھی ڈیٹ 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 اپرویوال بیسس اپرویوال بیسس کہتا ہے یہاں پہ ٹوئنٹی سیونتھ سپٹیمبر کو اب آپ ڈیٹو میں جانا کہ سر آپ نے کتنے سمیہ دیا اپرویوال کے لئے کچھ نہیں ابھی اس سب تھیوری بھی ختم ہو گیا آپ آگے بڑھتے چلے کہتا ہے کہ اپرویوال اپرویوال ریسیفٹ فور جن کسمر کو 30% دیا تھا انہوں نے اپرویوال دے دیا پھر کہتا ہے 15th اکٹوبر کو اپرویوال ریجیکٹڈ فور 40% یا پھر 45% اپرویوال ریجیکٹ ہو گیا اور کہتا ہے آگے آپ کا نو اینٹی میشن نو اینٹی میشن ریسیفٹ فور ریمیننگ گوڈز جو ریمیننگ آپ کے گوڈز ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا پاس جنرل اینٹریج اینٹریج اینڈ پریپیئر کیا ایکسٹریکٹ اوف بیلنشیٹ بی ایس شوٹ میں ایج اون تھرٹی فرس مارچ 2020 مطلب اس دن پہ اگر کوئی بیلنشیٹ بنے گا تو کیسا بنے گا وہ آپ سے پوچھتا ہے پہلے ہمیں انٹریج کر لیتے ہیں آو نا سولوشن میں آپ مجھے بتائیے 17th جولائی 2019 کو کیا انٹری بنا ہوگا صرف پورے 100% سے ہم لوگوں نے سیلز کی انٹری کر دی ہوگی ڈیٹرز تو سیلز اکاونٹ اماؤن بتائیے 8 لیکس ہے نا this is سیل پرائیس گوڈ سولڈ فور یعنی کی اس ور کوشن آپ کو سیل پرائیس یہاں پہ 8 لیکس دیا ہوئا ہے اگریڈ ہے کوشن کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے آپ کو پتیا رہنا ہے 27th سیپٹیمبر کو کہتا ہے کی اپرووال اپرووال ریسیفڈ فور 30% گوڈز بتائیے انٹری کیا ہوگا صرف نو انٹری کیونکہ پورے 100 سوری 100% سا پہلی انٹری کر چکے ہیں تو جو ریسیفڈ ہوئا اس کو دوبارہ تھوڑے ہی انٹری ہوگا ہاں 15th اکٹوبر کو ہمیں یہاں پہ اپرووال ریجیکٹ ہو گیا تو میرے بچے ہم لوگ اپنا سیلز کینسل کریں گے تو کیونکہ ریجیکٹ ہوئا گوڈز ہمارے پاس واپس آ چکا ہوگا تو سیلز یا پھر سیلز ریٹن کوئی بھی ایک نام سیلز ریٹن اکاونٹ کو آپ ڈیویڈ کریں گے and 2 آپ نے کہا ڈیٹر سے کاؤنٹ ہے نا سیلز یا سیلز ریٹن ڈیویڈ تو ڈیٹر سے کتنا ہو جائے گا 8 لیکس کا 45% 3 لیکس 60 ڈیویڈ آپ چاہو تو نیرے شنگ لگنے کا من کرے تو being being approval rejected for کتنا جی 45% 45% of goods تو approval reject ڈیویڈ یعنی کہ آپ نے دھیان دیا میں کیا بولا تھا وہ goods اس نے مجھے واپس کر دیا ہوگا تو goods کیونکہ واپس کر چکا ہمارے stock میں مل چکا ہم دوسرکی کوئی الگ سے entry پاس نہیں کرتے نا سمجھے میری بات ہم نے آپ کو سیل کیا تھا cancels کر دیا جو goods آپ کو دیا تھا وہ میری پاس آ گیا تو stock میں پڑا ہوگا ہے جو end میں stock value کیا جا گا اس رہے گا ہمیں کچھ الگ سے نہیں کر نا ٹھیک نا لیکن میرے بچے 31st march 2020 کو جس کا intimation receive نہیں ہو کتنے پرسنٹ گوٹ ہو گئے 30 40 اے کتنا ہو گیا 75 کتنا ہے 25 پس ہمیں 25 پرس سی سیلز کو ہٹانا ہوگا اور ہاں یہاں پہ سیلز سیلز ریٹن نہیں سیلز ٹو ڈیٹر سی سارے گوٹ کا سیلنگ پرائس 8 لیکس تھا تو 8 لیکس کا 25 پرس کتنا ہو گیا 2 لیکس ہے نا آپ سمجھو میری بات نا یہ سارے کس چیز کے اوپر ہیں جی آپ کا 45% of گوٹ 30% گوٹ آپ کا ریمین گوٹ سارے کیا اس میں سے 8 لیکس پہ سارے پرس 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 جائیں اور ہاں اگر سیلز نہیں مانا تو ہم کیا مانیں گے سٹوک مانیں گے اور سٹوک کس کے پاس ہے کس مر وہ بھی تھوڑے واپس آیا ہے تو ہمیں سٹوک وید کس مر اکاؤنٹ ڈکھانا پڑے گا and 2 ہم کیا بولیں گے ٹریڈ اکاؤنٹ ٹریڈ اکاؤنٹ کیوں بولتے اس کا مین ریجن ہم پڑھیں گو فائنل اکاؤنٹ میں بس یہاں پہ اور ہاں سٹوک کس پرائس پہ ہوگا تو آؤ نکال لیتے ورکنگ نوڈ جو آپ بتا سیل پرائس آف سٹوک وید کس مر جو گوڈ کس مر کے پاس ہیں ان کا سیل پرائس کتنا ہے 2 لیکس 2 لاک روپے اس میں سے اس کی کوس کو جاننے کے لیے ہمیں پروفیت مارجن مین کرنا پڑے گا پروفیت مارجن کتنا لانا اپنے اگر 20% پروفیت نہ بتا کس پہ تم کیا مانتے سیل پہ تو 20% سیل یعنی کی سیل 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 پرائس 2 لاک کا 20% کتنا 40 سر اگر یہ کوس پہ ہوتا تو دیکھیں گے بہت سارے کوش نبی آئیں گے کون سی پہ کام کرو کلکولیشن پہ کتنا آگیا 1 60 000 یہ ہو گیا کسٹ آف سٹوک وید کسٹمر ون سکسٹی اور اینٹری آپ کا ون سکسٹی سے ہو گیا ایسی چھوڑی چھوڑی سارو بیلنشیٹ بھی کھا لکھ پہلے پھر بتاتا ہوں بیلنشیٹ پورا نہیں بنے کیا بنے گا ایکسٹریکٹ اور بیلنشیٹ کانگیا ایکسٹریکٹ کا چھوٹا جو جتنی بات آپ لکھ سکتو بس وہ ہی لکھ دو آپ تو میرے بیلنشیٹ جو یہاں پہ ایج آن 31 مارچ 2020 کو جو بنے گا اس میں ہم لوگ کیا کیا کریں گے آئی ایسیڈ سائیڈ میں ایک تو ڈیٹرز کا نام آئے گا ڈیٹرز کتنے آئیں گے آپ میرے ساتھ دیکھیں گے ڈیٹرز کتنے آئیں گے تو ڈیٹرز یہاں پہ 8 لیک کے تھے 8 میں 360 کم ہو گیا تو 8 لیک میں 360 کم ہو تو 4 40 بچ گیا جی ہے نا بچے 8 لیک 360 کم کچھ تو ریجیک کر دیا کچھ ابھی تک ہم سیل مانے ہی نے اس کو سٹوک آپ کا مانا جا رہا تو دونوں ہٹانا پڑے گا اور پھر بچے جو آپ کا کلوج جنگ سٹوک ہوگا اب کلوج سٹوک آپ کا اینڈ میں کتنا ہمیں نہیں پتا ہم نے ایسے چھوڑ دیا اس میں کیا کر نا سٹوک وید کسمر کو ایڈ کر دینا سٹوک وید کسمر کو کتنا جی سٹوک کسمر کتنا 160 یہی تو 160 بہا چلا گیا 160 کمان یہ تیلی نہیں کرے گا کیونکہ ایکس ٹریک ہے ہم لوگ بس دو تین اینٹری دکھا رہے دو تین اینٹری کا ایمپیکٹ دکھا رہا کچھ نہیں بہت ساری باتیں بھی ہونے مالی ہیں بہت ساری بات بہت پہلے آپ یہاں کوپی کر لیجی آپ پلیس کوپی کر لو اگزیمپل چار ہمارے ہو چکے پھر اور بہت ساری بات ہیں آپ لکھو تو اور بہت سمپل سمپل شبدوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اب کچھ بہت بات کیا آپ اب کالکولیشن پہ دھیان نہ دیکھیں آپ اب انٹریز کو سمجھ لوں کیسے پاس ہو رہا ہے پھر تو ہم ساری بات سمجھ لیں گے اب میں آپ کو یہاں پہ دو سال کی کہانی دکھاؤں گا دو سال مزہ آئے گا یہ دیکھو کیا پہلے میں اس کو صاف کر دوں پتہ سچائی بتاؤ نا تو دنیا میں اگر کچھ سمپل ہے نا تو صرف اکاؤنٹ سے لیکن پتہ نہیں ہم بچے اس سے خوف کیوں کھاتے کچھ ہے نہیں کونسپٹ اب دیکھ رہوں گے جتنا یہ سکھنا اس سے زیادہ ٹف ہے پانی پینا اس سے بہت سمپل ہے اس چپٹر کو پڑھنا اگلا اگزامپل نمبر فور فور یا فائف شاید ہاں فائف نمبر اس پار کہانی میں دو سال کی لے کر آتا ہوں یہ ہمارا فرسٹ اپریل 2019 2019 سے لے کر 31st مارچ 2020 ساتھ ساتھ آپ لکھ رہے ہیں یہ نہیں کی بعد میں ساتھ میں اور یہ 1st اپریل 2020 سے لے کر آپ کا ٹائم ہے 31st مارچ 2021 دو سال کی کہانی سر میں نے کنسپ میں ایڈ کیا ہے کہتا ہے یہاں پہ ڈیاغرام میں آئیے 18th august کو 2019 میں فرم سولت 1000 kg اور کیا لے لوں چلے ڈیل کرتے گھی میں گھی کافٹنگ روپیز کافٹنگ روپیز 200 ایچ 200 پر kg and selling 8 روپیز 350 200 روپیز کے ساب اس کی cost ہے اور selling price کہتا 350 ایسا کب ہوا 18 تاریخ کہتا یہاں پہ 19 november کو approval ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ فور 1000 kg تا 400 kg کا ریجیکٹ ہو گیا میری بچھے ٹھیک نا اور اور اپروال ریسیب کی بات نہیں کہتا یہاں تک نو انٹی میشن سال کا انڈ آ گیا اینڈ نو انٹی میشن ریسیب فور ریمیننگ گوڈز جو باقی بچ گئے ان کے بارے میں ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں پتا کہ وہ رکھیں گے کی نہیں رکھیں گے اگلے سال کہتا ہے یہاں اگلے سال یہاں 15th اپریل کو ہمارے پاس فون آیا کہ اپروال اپروال ریسیب ہم نے یہاں پہ اپروال ریسیب کیا فور 250 کےجی آف گھی مطلب یہاں پہ 2500 کےجی جو تھا کسمر نے بولا کہ ٹھیک ہے جو اچھا ہے ہم نو لے لیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کب وہ 15 تاریک ہو اور میرے بچے یہاں کہتا ہے کہ 19th اپریل کو 2020 میں اپروال ریجیکٹڈ فور ریمیننگ گوڈز گھی یعنی کہ یہاں پہ گوڈز سب کے پہلے نمبر پتا کر لیں سیمپل کونسپت ہے 1,000 کےجی میں 400 کا ریجیکٹ ہو گیا 600 بج گیا یعنی کہ یہ انٹری کس سے ہوگا 600 کےجی سے 600 میں 250 کا ریسیب ہو گیا تو یہ کتنا بچ گیا تو 1,000 into 350 350 into 1,000 350 50,000 ریجیکٹ ہو گیا تو ریجیکٹ ہونے کا مطلب کیوڈ ڈیویڈ سیلس اکاونٹ اور ویہو آپشن ٹوڈ ڈیویڈ سیلس ریٹرن اکاونٹ anyone can be used name can be used and 2 data's account بتا ہیے کتنا 400 کا تو میرے بچے 400 into 350 کتنا ہو گیا 1,000 140,000 1,000 140,000 سے ہم نے بین approval rejected تو کیا ہوا ہوگا اتنے انٹس ہمارے پاس اس نے واپس کر دی ہوں گے ہمارے سٹوک میں مل گیا ہوگا اور سیلس کے انٹری cancels ٹھیکے now اب باقی کے لیے یعنی کہ 31st March 2020 کو مرے بچے اب یہاں کی انٹری کی بات کر رہے ہیں اس 600 کا جو approval نہیں ملا تو ہمیں اب اس کے سیلس کی انٹری cancels کرنی پڑیں گی اور سیلس کی انٹری cancels کرنے کے لیے صرف سیلس اکاؤنٹ سیلس return نہیں کیونکہ return نہیں ہوا ہے سیلس اکاؤنٹ debited to debtors اکاؤنٹ ہے نا بینگ سیلس reverse ہم نے اس کو reverse کر دیا کتنا جی تو 600 kg ہے سیل اپنی چاہوں گا یہ آگیا سال کا چاہوں گا جب رجائے کیا ہوگا وہ گوٹس لا کے ہمیں واپس کر دیا ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس سٹوک وید کسمر ہم نے لکھا تھا اب وہ سٹوک وید کسمر بھی کیا ہم نے کلوجنگ سٹوک میں تو ایڈ کیا تھا میں نے بیلنس شیٹ میں دکھایا تھا تو سٹوک وید کسمر سے کلوجنگ سٹوک میں چلا جائے گا آپ میری بات سمجھ رہو میں کیا بولنا ہوں دوبارہ سنیں دھیان سے بلکل سلولی ہم نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ گوٹس سیل کی اینٹری پورے سو روپے سے کر دی مطلب ہنڈر پرسنٹ سے گوٹس ریجیکٹ ہوا اینٹری کر دیا اور گوٹس ہمارے پاس واپس آگے جب گوٹس ریجیکٹ ہوا تو ہم نے سیلس کے انٹری کینسل کر کے باقی ہم نے گوٹس واپس لے لیا یہاں پہ جس کا انٹی میشن ریسیب نہیں ہوا اس کا بھی سیلس کی انٹری کینسل کر دیا اور اس کو سٹوک گروپ میں دکھا دیا مطلب اب اکاؤنٹنگ اینڈ آتے ہیں بلکل جنوین ہو چکا ہے جنوین اگلے سال اپروول ملا ہم سیل مان لیں گے جی ہے نہیں بچے اور یہاں پہ جو ریجیکٹ ہوا تو یہ تو سیلس اب ہے ہی نہیں پہلے ہم کینسل کر چکے تو جو سیلس نہیں ہے وہ سیلس نہیں رہا یہاں پہ کوئی انٹری نہیں بنے گا سمپلی سٹوک ہم اس سے لیں گے اور اپنے گوڑان ملا دیں گے ہاں آپ چاہو تو ایسے آپ کا انسٹوٹ آراؤنی کرتا اگر آپ چاہو تو یہاں پہ ایک ایڈیشنل اینٹری کر سکتے ہو پتہ کیا یہ جو گوڑز تھے نا بچے یہ بھی ہم کس نام سے دکھایا تھے یہ دیکھو سٹوک ویڈ کسٹمر تو آپ سٹوک کو کہنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں سٹوک ویڈ کسٹمر کو کم کر کے سٹوک ویڈ کسٹمر جو ہے وہ آپ یہاں پہ کم کر کے آپ کیا کر رہے ہو آپ کا سٹوک ان گوڈاون مطلب جو گوڈز کسٹمر کے پاس تھا ہم نے وہ گوڈز انسو واپس لے لیا ہوگا اور لے کے ہم نے گوڈاون میں ملا لیا ہوگا ہم اس کی انٹری پاس کر دیں گے کتنا جی 350 ہے نا تو 350 into آپ کا 200 cost پہ ہم نے record کیا تھا دیکھو یہ cost پہ تھا آپ کا 200 کی ساتھ کتنا 70,000 70,000 لیکن آپ کا انسٹوٹ کہتا اس انٹری کی کوئی requirement نہیں ہے سر نے بتا دیا ٹھیک ہے but not required کیوں required نہیں ہے جی وہ کہتے ہیں کہ بھئی چاہے وہ stock with customer ہو چاہے stock in go down ہو چاہے کہیں بھی ہو وہ تو آپ کے stock میں ہی add ہوا پڑا ہے balance sheet میں آپ کے سر نے دکھایا بھی تھا کہ balance sheet کا جو بیکس track بنیا تھا تو stock جو closing stock ہے اسی میں stock with customer add یعنی کہ دونوں ملا کے ہم نے باہر لکھا ہوا ہے پھر کیا entry پاس کرنا اس لئے یہ entry آپ نہیں کرنا بس سمجھنے کے لئے آپ اس کو رکھ دینا من کر رہا ہے اس پہ ایک اور کوشن کرا دوں ساتھ ساتھ سمجھاتے ہوئے کچھ اور اچھی چی باتیں کرتے ہوئے دو تین اور اچھی چی پوائنٹس آتے ہوئے complex کوشن کو براتے ہوئے تو کروں گا مزہ آئے گا آپ کو آپ پھر اس کی کوپی کر لو پانچ میں example ہوا میں sixth example میں آپ کو لے کر آؤں گا آپ کو سمجھانے میں بہت مہت کرنا پڑتا ہے یہ لو اس اگلے example میں اس کے clarity اور آپ کے پاس آ جائے گی کہ ہم نے کیا کیا اس پر میں ساتھ ساتھ ہی لکھوں گا ساتھ ہی ساتھ سمجھاؤں گا اس کو میں اس کو میں مٹا دو تھوڑا اس سے بھی اور clean ہو جائے گا اور جو پانی اس پہ جمع ہوا ہے وہ صاف ہو جائے گا example number six میں پھر سے آپ کے لیے دو سال کی کہانی آو نا یہ رہا ہمارا پہلا سال یہ رہا ہمارا دوسرا سال سر exam میں دو سال کے آئے گا کیوں نہیں آئے گا کچھ بھی آ سکتا ہے اس پہ دکھا تھوڑی ہے 1st April 2019 31st March 2020 1st April 2019 2020 31st March 2021 کہتا ہے یہاں پہ 17th July 2019 میں firm sold 500 units at the rate of روپیز 800 per unit کاما cost جو ہے اس کا وہ کہتا ہے روپیز 600 per unit ہے نا ایسا ہوا تھا on یا پھر اس کو ایسے ہوا تھا cost cost 200 کا مل گیا کہتا ہے یہاں پہ 19th november no intimation received 4 کتنا بچ گیا 350 ہو گیا 45 ایک کام گرو گیا میں اس کو 6 نہیں کر دیتا سمجھ لے نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھائی فی رہن دو فگر میچ کر جائے گا 350 کتنا جی پہ یہ بھی نہیں چاہتا اس کو 120 کر دو آپ سمجھ لے چینج کر رہا ہوں یہاں پہ 180 تاکہ آپ کا کوئی فگر میچ نہ کرے ریویزن میں آپ کو دکھت نہ ہو اور کوئی موٹی منی میرے بچے اگر آپ سوچ رہو کہ سر کو کلکولیشن نہیں آتا اس لیے ایسا کام کر رہے ہیں گلت ہے آپ کا سوچنا میں سب کچھ جانتا ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں میں سب جگہ ویراج مان ہوں سب جگہ believe کرو آج سے آپ جانتے ہیں 800 900 سال پہلے میں برما جیوہ کرتا تھا یتر تتر سروتر سب جگہ ویراج مان تو آپ 13th मے کو 2020 میں کہتا ہے کہ approval approval received for 180 میں سے کہتا ہے 105 minutes کا receive ہو گیا اور یہاں کہتا ہے کہ 20th جولائی کو 2020 میں باقی کا approval rejected ہو گیا مطلب انہوں نے گوڈ سمیں واپس کر دیا ہوگا ریجیٹ کا مطلب گوڈ واپس کر دیا ہوگا 180 میں 15 کتنا 75 minutes کہتا ہے entry کرو make entries exam entries ہی پوچھے گا اور کچھ اس میں بنتا ہی نہیں ہے تو میں entry کرنا ہے پھر میں entry کرنا ہوں پتھا نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ کوشن کرانے کی خاص requirement میں ٹائم کو برباد کر رہا ہوں کچھ نہیں اس اب جانتے ہیں solution پہلے 17 july 2019 بتائیے سیل کرنے کی entry تو ڈیٹر اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ ٹو سیل اکاؤنٹ کتنا جی 500 into 800 4 لیکس روپیج ہے نا کیسے آیا تو آپ کے 500 انٹ کو من سیل مانا ایک کا سیل پریس 800 یعنی کی 4 لیکس ٹھیک ہے 15 august کو approval ریسیب ہو گیا تو approval جو ریسیب ہوا دھیان سے شبدوں کو سننا 200 انٹ کا کیوں کی پہلے سیل مانا جا چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ دوبارہ کوئی entry پاس نہیں کریں گے no entry پہلے سیل مان لیا تھا پہلے سیل مان لیا تھا اس لئے اس کی entry ہم نے نہیں کیا پہلے 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 سیل ریجیکٹ ہو گیا تو میرے بچے ہم نے پہلے سیل مان ہوا ہے کینسل کرنا پڑے گا جب ریجیکٹ ہوا یعنی کہ سیل یا سیل 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 ہم کسی بھی ایک نام کو یہاں پہ ڈیویڈ کر سکتے ہیں اور دیٹریس اکاونٹ 120 ریبیٹ دھان سیل میرے شب سندہ میں کیا بہتا رہا ہوں کیونکہ پہلے سیل مان ہوا ہے ریجیکٹ وات اس کو ریورس کیا جا رہا ہے 120 انٹو 800 96 ڈیویڈ ہے نو اچھے یہ بھی ہو گیا اور پھر یہاں پہ کیا ہو گا جی اس نے گوڈ سمیں واپس کر دیا ہوگا ہم نے گوڈان اس کو رکھ لیا ہوگا گوڈان اس کو گوڈان میں رکھ رہے ہیں کہ تھوڑے کوئی انٹری ہوتی ہے ہم نے اسے لیا سٹوک پہ ملا لیا سٹوک تو انڈ میں میجرمنٹ ہوتا ہے انڈ آگیا 31 march 31 march نو انٹیمیشن رسی کینسل کرو سیلز کو کیونکہ ہم نے پہلے سیلز مانا ہوا ہے کیونکہ ہم نے پہلے سیلز مانا ہوا ہے بڈ انٹیمیشن نہیں ملا سیلز کنسل کرنا پڑے گا اور سیلز اکاونٹ ڈیویٹیٹ سر چلایا ہے کہ یوں ہی من کیا مجھے کیا کروں 180 تو آپ یہاں پہ 180 ملڈی پلائید بھئی 800 کتنا آگیا 180 into 800 یہ آگیا میرے بچے 144,000 اور سیلز ہم نے جو گلتی جو پاپ ہم نے اس پار کیا تھا میرے بچے ان سارے پاپ کو میں نے دو دیا جو پاپ تھا بٹ وہ ٹھیک رہا اس کو چھوڑ دیا جو پاپ تھا گلت دوہ اس کو ہم نے آسودھارا جو پاپ تھا بچا ہوا end میں ہم نے اس جنب میں اس کو ریکٹیفائی کر دیا اور اس کو کیا مانا کیونکہ اگر یہ sale نہیں تو ہمارا stock مانا جاتا ہم نے stock ہی مان لیا کیا بول دیا stock with customer account debited to trading count ہے نا کتنا جی آپ کا stock measurement cost price 180 into 600 بتائیے 180 اگر یہ کہانی نہ ہوتا تو ہمارا stock رہتا ہے 1,8000 کا 1,8000 کا تو آپ کیا یہاں پہ 180 into 600 کے ساپ cost price پہ اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اس سال کے سارے پاپ سارے پاپ ہم نے دھو دی دھو دیا نا پاپ کیا کیا تھا آپ نے پہلی سیل مان لیا تھا تو ٹھیک ہے جو سیل مان لیا تھا یا تو سیل ہو گیا یا پھر ہم نے سیل کو کینسل کر دیا سارے پاپ دھول گئے سارے پاپ ہوگا نورمل جو اینٹری کر اس کی اینٹری کر نورمل اینٹری نورمل اینٹری مطلب اپروبال ریسیب ہوا مطلب کہہ دو گوڈز بگیا گوڈز بیچنے کی اینٹری بتائیے ڈیٹر سارے اکاون ڈیویٹ ایویٹ ڈیویٹ 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 ایٹھنڈ ڈیویٹ ایٹی ڈیویٹ 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 یہ سیل کینٹ ریجیک ہوگیا مطلب گوڈز جو میں نے آپ کو دیا ایک ایسے سمجھ لو آپ میری دوکان میں آئے ہم نے کہا دیکھو نا کیسا ہے آپ نے دیکھا اور مجھے واپس کر دیا نی چاہییے ریجیک کر دیا جاتے ہو نا دکان میں کسی دکان میں گئے آپ نے سوان دیکھا یار کیسا ہے ٹھیک نہیں ہے چھوڑ دو وہی تو ہوا ریجیک مطلب کیا ایک ہاتھ سے لیا ہم نے واپس کر دیا کیا انٹری کرو اس کا بولو بولو جب ہم نے آپ کو سوان دکھایا اور آپ نے مجھے واپس کر دیا نہیں اچھا لگا تو پھر کیا انٹری کرو نو انٹری تو اس کا یعنی کہ 20 جولائی کو ہم کوئی انٹری پاس نہیں کریں گے نو انٹری ہاں آپ چاہو اگر بہت انٹیلیجنسی شو کرنا چاہتے سٹوک و کسٹمر تھا یہاں پہ اس کو اپنے سٹوک ان گو ڈاؤن میں کنورٹ کر دو تو ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ سٹوک ان گو ڈاؤن بڑھ گیا اور کیا کم ہو گیا سٹوک و کسٹمر کم ہو گیا لیکن ہم نے کہا کہ یہ انٹری آپ کا انٹری نہیں مانتا وہ کہتا کہ کوئی requirement ہی نہیں ہے سٹوک کسٹمر کے پاس ہو چاہے گو ڈاؤن میں سب تو بیلنشیٹ میں سٹوک میں ملے میں تو کیا یہاں پہ فالتو میں انٹری کرنا وہ انٹری علاو نہیں کرتے تو ٹھیک ہے پھر ہم کوئی انٹری نہیں کریں گے جی ہمارے کام ہو گیا آپ میری بات سمجھ رہو نہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ میری بات سمجھ رہو نہ یس سر یس آگے بولو نا سر اب تو ٹھیک ہے سر اب ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا اس پہ کوشن کرا دیا اور پاپ جو دھو دیا نا یہ یہ بہت اچھا کیا سر آپ نے پاپ دھونے کا مطلب اس سال کے سارے بھول چک ہم نے اس سالی صحیح کر لیے تو اس کا امپیکٹ اگلے سال تو کچھ آنا ہی نہیں ہے نارمل انٹریج جو اگلے سال کی ہوتی ہے ہم وہی تو پاس کریں گے وہی تو پاس کریں گے ٹھیک ہے لو میں اس کو مٹاتا ہوں اور میں اب آپ کو کچھ اور دور لے کے چلتا ہوں کچھ اور دور کچھ اور دور وہ کیا ہے سنی میری بات میں اور کچھ اس کو میں اس کو میں مٹاتا ہوں اور ایک ابھی مطلب دو اگزامپل اور کرا دیں گے تو یہ ٹوپک اب آپ کا اینڈ ہو چکا ہے آپ دنیا کے کسی بھی لیبل کے کسی بھی بک کے کسی بھی کوشن کر سکتے ہیں میں ابھی کراؤں گا بک کے سارے کوشن لیکن اب آپ کے اندر میں وہ شکتیاں آ چکی ہیں وہ شکتیاں آپ جب آپ گھر سے باہر نکلو گے اس کلاس کو پڑھنے کے بعد میں کیسے وشواف دلاؤں کیا جھم 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 بارشے ہو رہی ہوگی یا پھر سورج بھگوان جو ہے نا اتنے تپتی گرمیاں آپ کو برسا رہے ہوں گے یا پھر آندھی چل رہی ہوگی میرے بچ پر جو بھی ہو رہا ہوگا بہت تیج ہو رہا ہوگا آپ بلیو کرو وہ تیج کوئی سورج بھگوان کا یا پھر کوئی آندھی مطلب کوئی پرکرتی کا نہیں ہے آپ کی شکتیاں ہیں اس چپٹر کے جو آپ کے اندر آ چکی ہیں اور وہ یہ تیج بارش تیج آندھی یا تیج دھوب کا پرکوب لے کر آئی ہیں آپ کی شکتیاں آپ کی شکتیاں اپنی شکتی پہ جانوں اپنی شکتی اگر آج آپ چھت سے نیچے کود جاؤ گے اس چپٹر کو آج کی کلاس ختم کرنے کے بعد تو آپ بلیو کرو زمین جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہا چلا جائے گا بہت آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کو وشواف نہ ہو تو ایک بار آپ چھت پہ جاؤ کود کے دیکھو کیا مست مجھائے گا زمین سکتے چلی جائیں گی آپ کو کچھ نہیں ہوگا شکتیاں ہیں سیل اپ گوٹھون اپرو بیسیس کا مست شکتیاں جو آپ کے اندر میں انٹری کرتے چلے جا رہی ہیں ایک اور اگزامپل اگزامپل نمبر سیون سر آج کود کے دیکھیں نا بدماش آج نہیں کودنا کیونکہ آج میں نے بولا ہے کبھی اور کود کے دیکھ لینا اور میرا نامت لکھنا اس کے اندر میں جو آپ نوٹ لکھتو نا سو سائیڈ نوٹ کی آئی قوٹ میں مر جا رہا ہوں یا میں مرنے والا ہوں کیونکہ ایسا ایسا اس میں میرا نامت لکھنا کہیں کچھ ہوا تو پھر میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میں کیا کروں گا میں نامت لکھنا اجو کرنا کروا سنو میری بات یہ لوگ کہانی پھر سے آگے ایک سال کی فرسٹ اپریل ٹو تھاؤزن نائنٹین سے لے کر آپ کا تھرٹی فرس مارچ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اس پر کہانی تھوڑا چینج کرتا ہوں اس پر ہم نے کہا کیونکہ ہم نے کہا تھا جی آپ پہ ہول سیلر بھی ریٹیلر کو دیتے ہیں کہ بھی آپ ایسے کرنا ہوا کیا یہاں ایٹینٹھ میں ٹو تھاؤزن نائنٹین کی بات ہے کہتا ہے کی ہول سیلر ہول سیلر کے مطلب کیا یہاں پہ ہو گیا فرم جس کے ہم اکاونٹنگ کر رہے ہیں سینٹ گوڈز کسٹنگ روپیج فائف لیکس فور روپیج ایٹ لیکس ٹو دیر کسٹمرز اب ان کے کسٹمرز کا مطلب کیا ہو گیا ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا چینج تھوڑا سا سینٹ یہاں پہ اس کے لائنگ میں چینج کروں گا تھوڑا سچے معاف کیجے گفتہ نہیں ہونا پلیج آپ کے لئے کر رہا ہوں ہول سیلر سینٹ ٹو تھاؤزن یونٹس کسٹنگ روپیج سکسٹی سیلنگ پرائس روپیج ایٹی پر یونٹ ٹو ٹو ڈیر کسٹمرز اب ان کے کسٹمرز کون رہے ہوں گے تو میں بات کر دیتا ہوں ریٹیلرز دکاندار وہ لیکن لونہ آپ ان کو بیچو اور ہاں اپرو بیس اس پہ مطلب آپ بتاتے چلنا جیسے جیسے آپ سیل کر دو گیا کسٹمر کو ہم انٹری کرتے چلیں گے مطلب آپ سیل مانتے چلیں گے ایسا ہم پہلے انٹری کر دیں گے سارا ٹھیک نا ہوا کیا میری بچے یہاں پہ کہتا ہے اٹھارہ کے بعد ٹونٹی فیپت جولائی کو ٹو تھاؤزن نائنٹین کو جو ریٹیلر ہے ریٹیلر سوالٹ جو ٹو تھاؤزن تھا اس میں سے ٹویل ہنڈڈ یونٹس at the rate of روپیز کیا ریٹ بولا تھا ہم نے ایٹی نا لیکن نائنٹی کی ساب سے بیچ دیا at the rate of روپیز نائنٹی پار یونٹ اور یہاں کہتا ہے کہ ریمیننگ ریمیننگ یونٹس آر انسول ویچ ریٹیلر جو ہمارے ریٹیلر سے کسٹمر سے ابھی ان کے پاس انسولڈ ہے میں اپنا اس کو تھوڑا سا کہانی کو چینج کرنا چاہتا ہوں ایسے آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا بولنا چاہتا ہوں میرے بچے ہوتا کیا ہے ہوتا کیا یہاں پہ کہ یہ جو آپ کے ہول سیلر ہے یہ جو ہول سیلر ہے یہ ریٹیلر کو بولتے بھی گوڈز دے رہا ہوں رکھ لو اپنی دکان میں جیسے جیسے بکے گا آپ مجھے بتا دینا ہوں جیسے جیسے گوڈز بکیں گے ویسے ویسے ہم آپ سے سیل کا پیسہ لیں گے ابھی نہیں لیں گے ٹھیک نا ہم نے آپ کو پرائیس کوڈ کر دیا کتنا جی ایٹی روپیج اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایٹی مان لو کو کسمن نائنٹی کا مل گیا تو نائنٹی بیچ دینا ہنڈرڈ کا مل گیا ہنڈرڈ بیچ دینا کچھ کم کی نوپت آئے تو ہم وہ بھی دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں بڑ آپ رکھو تو میرے پچھے کیجول ہی ہم بات کر رہے ہیں اگر کیجول سیلز ہوتا تو کیا کریں گے بلکل وہی کونسپٹ آپ ایٹینتھ میکو انٹری لے کر آئیے کس کے بک میں ہو رہا ہے in the book of firm اور یہاں پہ ہمارا فرم کون ہے وہ ہول سیلر وہ ہول سیلر کی بات کر رہے ہیں اس نے بیچا ہے گوڈز جو اس نے بیچایا پروبول پہ تو ہم نے کیا کرنے والے ایک تو ایٹینتھ میکو پہلے آپ یہاں پہ ڈیٹرز ٹو سیلز ڈیٹرز ایکاونٹ آپ کا جو ڈیٹرز اس کو ڈیٹر مانا اور ٹو سیلز ایکاونٹ ابھی پیسہ تھوڑے ہی ملا ہے ہم نے سیلز کتنے کا دکھایا ٹو تھاؤزن یونٹس انٹو ایٹی سر بیچا نائنٹی ہے ابھی تھوڑے ہی پتا ہے کی کس ریٹ سے بیچے گا ہم نے تو آپ کو ٹو تھاؤزن انٹو ایٹی ہم نے اگر آج سیلز دکھانا ہے تو بس ایٹی کی حساب سے ہم نے دکھا دیا ون لیک سکسٹی تھا بہت دھیانس میری بات سننا بینگ گوڈز سینٹ اون اپروبال بیسیس اس کو بھی اپروبال ہی بولتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جتنا بیگ گیا ٹھیک ہے تو پھر واپس لے لوں گا 25 جولائی کو میرے پیارے بچوں ریٹیلر نے گوڈز بیچ دیا 1200 یعنی 1200 یونٹ یہاں پہ سولڈ ہو گیا یا تو سولڈ کہہ دو یا کہہ دو اپنے پورانے لینگگویج میں تو اپروبال ریشیبڈ ہو گیا دھیان دیجئے ہم اس کی کوئی اینٹری پاس نہیں کرتے تھے ہم اس کی کوئی اینٹری پاس نہیں کرتے تھے میرے بچے اور اینٹری پاس ہوگا منی کیونکہ ہم پورے کو سیلز کی اینٹری دکھا جو گیا ہم دوبارہ کیوں کریں گے لیکن لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو سیلز کی اینٹری کی تھی وہ کتنے سے کی تھی 80 سے اور ڈیٹرز یعنی کہ ریٹیلر سے پیسہ لینے کی جو اینٹری کیا تھا وہ بھی کس سے کیا تھا اپنے 80 سے یہاں اینٹری ہم نے کس سے کیا تھا 80 سے لیکن اب یہاں پتا چلا کہ 80 نہیں ہمیں تو 90 روپیز لینا ہے یعنی کہ میرے پیارے پیارے بچوں 80 روپیز کا سیلز کا اینٹری آپ یہاں دکھا چکے ہو یہاں پہ 10 روپیز کا اور اینٹری دکھانا ہوگا تب سیلز اکاؤنٹ اور یہ اینٹری کتنا جی تو 2,000 سوری معاف کیجئے کتنے بگ جوگے 12,000 تو 1200 میں پر 10 روپیز ہمیں کہنا کہ ڈیٹر سے یعنی کی ریٹیلر سے اتنا ہی نہیں 1200 into 10 ہمیں 12,000 اور لینا ہے اور سیلز بھی 1200 into 10 یعنی 12,000 مطلب 12,000 ہمارا سیلز بڑھے گا 12,000 اتنا ہمیں ڈیٹر سے اور پیسہ لینا ہوگا یہ entry پاس کرنی ہوگی یہ ہماری پاس کرنی ہوگی ڈیٹر سیلز اکاؤنٹ اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں سر تو 18 میں کو ہم نے کیا کیا ایک انٹری کیا جی وہ جس پرائس ہم نے دیا تھا اگر پرائس زیادہ پر ultimately کسمر کو بگ جاتا ہے پہلے کوئی اینٹری بڑھانا پڑے بس اور پھر کیا 31 مارچ 2020 ریمیننگ جو انٹس مرے بچے انفولد ہے تو ہم سیلز نہیں مانیں گے ریمیننگ کو یعنی کی سیلز اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ اور اس 800 کو کس ریٹ سے آپ نے سیل مانا تھا 80 80 سی ریورس کر دو 64 64 اور اگر اس سیل نہیں ہے تو ہمارا کیا ہے جی سٹوک ویت کسٹمر سٹوک ویت کسٹمر اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ ٹو ٹریڈ کاؤنٹ کتنا تو آپ کا 800 انٹو ایک ڈیبیٹ کی تو یہ کتنا ہو گیا 48 سمجھ جو آپ نا اگر جتنے پہ ہم نے گوٹس دیا تھا اس سے زیادہ بگیا بہت اچھی بات ہے ہم سیلز کو بڑھا دیں گے سیلز کا فگر اور پیسہ لینا ہوگا ایک اور ڈیگلی پلیس کو دیکھو پانی کہیں سے مجھے مل جائے پینے دیکھا تھا ہم نے یہ پہ یہ رہ آپ لیچ کو بگی ہوگے بچوں ایک اور ہمیں سمجھ نہ ہوگا کہ اگر ہم نے 80 روپیز ہم نے کہا تھا بٹ سیل کچھ کم پہ ہو جا تو پھر کیا کریں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک ایک نمبر ایٹ پہ میں سمجھ نہیں میٹھ آتا سمجھ بار بار کیوں بنا اس کو میں میٹھ آ دیتا اور آؤ ایک بار ایک بار دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ اگزامپل نمبر ایٹ آپ پھر سے سمجھ بنائیں گے اگزامپل نمبر ایٹ کے ساتھ یہ 1st اپل سے 31st موچ 2020 سنت 1000 units سنت روپیج 50 سلیم پیس روپیج 70 پہ ایٹ پہ 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 2 ریٹیلرز ٹھیک نا یہاں کہتا ہے کہ ریٹیلرز یعنی کہ ہماری کسومر ہیں ریٹیلرز سولڈ 650 units at the rate of ہم نے 70 بولا تھا پہ مارگٹ خراب ہو گیا ہوگا at the rate of 62 to ultimate customers ٹھیک ہے اور یہاں کہتا ہے یہ date میں دے دوں آپ کو date لکھو یہاں پہ یہ تھا آپ کا 15 May 17th august اور یہاں کہتا ہے آپ کا 19th سپٹیمبر کو کی ریٹیلرز سولڈ سولڈ 1,650 یہاں پہ گیا تھا تو کہتا ہے کہ 250 units at the rate of 70 کا بولا تھا یہاں پہ کہتا ہے 85 to customers اور remaining جو ہے بھی remaining are unsold unsold with retailers مطلب وہ آگے وہ بیچ بھی سکتے ہیں آگے مجھے واپس بھی کر سکتے ہیں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے بولتا بتاؤ کیا کریں گے تو آؤ و میں آپ کو دکھاؤ یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ date wise entry کر لیں 15 ماے کیا کریں گے جی آپ نے 1000 بھیجا تھا approval پہ تو پہ پچھے sale ہم پہلے ہی مان لے رہے پورا اور data account debited to sales account بہت سارے details ہوتے ہیں ہم نام کتنے کو لکھیں گے تو یہ آپ کا 1000 into 70 یہ ہم نے 70,000 سے entry کر لیا 1000 into 70 اور تو 650 units اور جی آپ پہ کتنا کم کرنا پڑے گا 8 جو 70 سے آپ نے سوری 70 سے جو سیلز پڑھا تھا وہ 70 میں سے کتنا رہن دو 62 تو 8 کم کرنا پڑے گا ہے نا بچے 70 سے میں نے کم کیوں لوں گا میں نے تو آپ کو کہا تھا 70 سے بچنے کے لیے آپ نے کم کی آپ سوچو نہیں بچے ایگرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا 70 سے بچ نا جی اگر کم پہ بکا تو کوئی بات نی ہم ہی مان لیں گے آپ آپ نی ہو نا آپ کے goods بکنے چاہیے پھر بچے گا میں کم بچوں گا تو مجھے گھر کرنا پڑے گا میں کیوں جی وہ ہی سیل مان گا اتنی پیسہ آپ کو دوں گا یعنی کہ اب جو فرم ہے ڈیٹر سے اتنا پیسہ کم لے گی سے زیادہ پندر روپے ڈیٹر بڑھاؤ ڈیٹر اکاؤنٹ ڈیٹر سیل سیل اکاؤنٹ ہے تو کتنا جی ٹو فیپٹی ہنٹس پہ آپ نے زیادہ بیچائے ایٹی فائیف مینس سیونٹی پندر روپے ہو لوں آپ سے تو ٹو فیپٹی انٹو فیپٹین ٹری سیون فائیف زیادہ بھی کا پیسہ لوں گا کم بھی کم کر دوں گا اور اس کے بعد مرحب چھے last میں 31st مارچ کو 2020 میں کیا ہوا جی یہاں پہ ریمیننگ سار انسول ریمیننگ بچا کتنا 1000 میں 900 ختم تو ہنڈر بچ گیا ہے ہٹاؤ و نا سیلس نہیں مانوں گا کتنا 100 ملٹیپلائیڈ بی سیلس آپ نے 70 سمانا تھا تو وہی ریورس کریں گے 7000 7000 اور اگر سیلس نہیں تو کیا ہے سٹوک وید کسٹمر سٹوک وید کسٹمر اکاون ڈیویٹیڈ ٹو ٹریڈ اکاونٹ کتنا جی آپ کا یہاں پہ سٹوک کسٹ پہ ہوگا تو 100 into ایک ملٹ کی کسٹ ہے یہ آگیا 5000 5000 پلیس کوپی کیجئے کوپی کیجئے اور آپ آپ capable ہیں to do anything میرے بچے مطلب anything آپ کو وشتواف نہیں تو آپ آؤ جڑا میرے بک میں آپ دیکھو آپ کو سمجھ میں آئے گا پہلے میں اس کو مٹاؤ چیزیں دکھاؤں گا یہ سیل آپ کا کیسے ہو رہا تھا کیجو 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 سیل ہو رہا چاہے ہول سیل ریٹیلر کو دے رہا ہو چاہے آپ ultimate کسمر کو دے رہے ہیں سیل بای سیل کیسے بیسی سیل کو فریکو وی مینی کیا ہوگا آگے کا ٹوپک ہے نیو ریس میں آگے ٹوپک جان آپ پڑھو نا اور بلیو کرو ایک بھی کوشن اب ایسا نی جو مجھے کرانا ہے آپ بلیو نہیں تو کوشن دیکھے نمبر ون بک دیکھیں آپ کوشن نمبر ون کوشن ون چیک کریں گے سی سینڈ گوڈ ٹو کسمر آن سیل ریٹرن دا فولوی ٹران ٹران ٹوپلیس کہتا کی 15 سیپٹیمبر کو سینڈ گوڈ ٹو کسمر آن ریٹرن بیسیس ایڈ کس پلس 33 ون بیتر یعنی کی ون سی ریکارڈ سیل اور ریٹرن ترانشن آج آج سیل مطلب یہ کمپنی کیا کھرتی ہے جیسے گوڈ دیتی ہے ریٹرن پہ تو اس کو آرڈنری سیل سیل مان لیتی مطلب کیجویل جو سیل پہلی مان لیے تھے ایو ریپایر پاس اینٹریز بکس آب کمپنی میری دیا ہے کسمر کو 1 لاک روپے کسمر ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہوگا دیتر سیل اکاونٹ کتنا مان لیا ہوگا 1 لاک دھان دیجے کہہ رہا کہ 1 لاک میں آپ نے دیا ہے تو یہاں پہ میں سا سا سمجھانا چاہوں گا چھوڑ چھوڑ چار پہ چھوڑ سیل جو ہے وہ کتنا بتا رہا آپ کا 1 لاک اور جو پروفیٹ مارجن ہے پروفیٹ مارجن پروفیٹ مارجن وہ کتنا بتا رہا ہے 3 1 3 کا مطلب 1 3 مارجن 1 3 اور on cost لکھا ہے دھیان سے on cost دیکھو آپ profit cost plus جب cost plus کہے گا margin cost پہ ہے یعنی 1 3 on cost اس کا مطلب ہوتا ہے کہ profit 1 روپی ہے جب cost 3 روپی ملک دیتا ہوں یہاں پہ cost آپ کا 3 کئی چپٹر میں بات سنجھا ہو ہے profit آپ کا 1 تو سیل کتنے روپی کا 4 روپی کا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ پہلے 1 لائک سیلز کا انٹری کر دی سر کیوں لکھا باد میں بتاؤں گا اوکٹوبر 20 20 اوکٹوبر کو کیا ہوا جی کہ گوڈ ریٹن بائی کسمر 40 000 کا تو اگر کسمر نے گوڈ واپس کر دیا تو میں کیا کروں گا جی آپ کو کینسل کرنا ہوگا سیلز یا پھر سیلز ریٹن سیلز ریٹن ہم ریٹن انوارڈ بھی کہتے سیلز ریٹن کو آپ کی مرز اکاونڈ ڈیوٹ 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 کسیل کسیل کر دیا پھر کہتا ہے کوشن میں نومبر 25 کو ریسیب لیٹر آف اپرو ہمیں اپرو دے دیا 25 نومبر کو تو اس کا کیا کریں گے نو اینٹری اپرو کیونکہ پہلے پورا اینٹری کر چکے اور کوشن میں یہ انڈنگ کہتا ہے کہ 31 دیسیمبر کو ہوتا ہے تو پچھے 31 دیسیمبر کو کہتا ہے کہ 20 thousand کا ابھی تک اویٹ مطلب نے اپرو دیا نہ کچھ نہیں کیا تو مرے پچھے اس 20 سے ڈیوٹ کو کینسل کر دو یعنی کی سیلز اکاؤنٹ ڈیوٹ 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 سٹوک ویت کسٹمر سٹوک ویت کسٹمر ٹو ٹریڈ اکاؤنٹ اور آپ جانتے ہیں کہ سٹوک کا میجرمنٹ ہمیشہ کسٹ پہ ہوتا ہے تو پچھے کسٹ آف کلوجنگ سوری اس ڈیریکٹی نکالو نا کیا اتنا کرنا دیکھو کیسے نکالیں گے پلے بتاؤ 1 لیک میں 1 جو گوڈ اینڈ میں بچے بچے ہوئے ان کا سیلنگ پرائس کتنا بتا رہا ہے ٹوانٹی تھاؤزن تو یہ جو ٹوانٹی تھاؤزن ہے یہ سیلنگ پرائس ہمیں اس کی کسٹ نکالنی ہے دہاند نا یہ سیلنگ پرائس یعنی کی 4 کے برابر ہے سیلنگ پرائس 4 کے برابر ہے تو ہم کیا کریں جس کے برابر مجھ سے ڈیوائیڈ کرتے اور جو نکالنا ہے کسٹ نکالنا ہے کتنا ہے 3 آپ اسے ملٹیپلائے کر دو جس کے برابر اسے ڈیوائیڈ جو نکالنا اسے ملٹیپلائے کتنا ہو گیا 15 تھاؤزن نہیں پڑھا بچمن میں آپ 1 3 سیل پہ ون فوٹ ہو جاتا ہے میں اس ہی کو یہاں پیسے کیا سر ایسے کیوں کیونکہ سیل پرائیس ہے اور مارجن آپ کسٹ پر دیا ہوا ہے یہ مارجن ہم اس پہ اپلائی نہیں کر سکتی سیل پرائیس ہے تو ہم نے ریشیو کو کیا کیا سیل سکر کنورٹ کر دیا کی 3 کا cost 1 کا profit تو سیل کتنا 4 روپے یعنی کی ہم نے کہ بھئی جو end میں سٹوک بج گیا 20 وہ 4 کے برابر 4 کے برابر سیل پرائیس تو cost یعنی 3 کتنا یہ نکل گیا آپ کیا ہوگی بچ من کوئی ڈاؤوٹ نہیں سر پکا yes آگے بڑھیں بہت آسانی سی آو نا question number آپ دیکھیں گے یہاں پہ question number 2 second پہ پائیے second میں دیکھیں گے سب ہو چکا بچے سب کرا جو بس سمجھا رہا ہوں کچھ نہیں a limited sends out goods to dealer on sale or return basis all such transactions کہتا ہے کہ are how treated as actual sales پہلے سیل مان لیا and pass to the sales book just before the end of accounting period 200 such goods have been sent to a dealer at the rate of 250 each on sale or return basis and debited to his account of these 50 were returned or 70 were sold by other things I don't what entry can tell you can do how goods did you have 200 so sales entry we have 200 into 250 سے کر لینا ہے اس میں سے کہتا ہے کہ 50 تو ریٹن ہو گیا 50 ریجیکٹ یا نہیں کہ ریجیکٹ انٹری کر لو جو ریجیکٹ انٹری والی آپ کی سیونٹی پہ کہتا ہے کہ سوڑ ہو گیا نو انٹری کریں گے ریمیننگ ہم دو انٹری لاس میں کر لیں گا جی میں نہیں کرانے والا یہ کر جائیں گے مجھے اپنے بچوں پہ مطلب آپ پہ پورا وشواہ سے یہ کوشن آپ کا ہو جائے گا میں نہیں کرانے والا اب آو نا یہاں پہ کوشن بر 2 چیکی جے کوشن بر 3 سب ہو چک آپ کا ایسے تو kelly company sends out its gas container to dealer on sale return basis all such transactions are however treated as actual sales and are passed through sale پہلے ہی ہم نے sales مان لیا ہے جس before the end of financial year hundred gas container ہم نے جس کی cost 900 روپے تھی 900 ہم نے دیا ہے جی and debited to his account at 12 مطلب 900 جس کی cost 1200 کی سافت سے ہم نے اس کو بیچا ہے out of this only 20 containers ابھی تک بھی کھا ہے اور پندرہ سرپے کی سافت سے ابھی کیا ابھی کیا ہمارے بچے کی آپ نے آپ نے کیا چلو میں کرا ہی دیتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ کہیں آپ پھرس نہ جاؤ language میں اس لئے کرا رہا ہوں otherwise ساری entry سارے concept ہمارے ہو چکے کوشن نمبر تھری میں ڈیاغرام بتا جاتا ہوں کروں گا نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ وہ گصہ ہے آنے دو نہیں کروں گا کہتا بھی آپ نے کیا کیا کرنٹیر میں hundred gas container آپ نے دیا ہے مطلب یہاں پہ hundred units آپ نے دیا ہے cost کہہ رہا ہے کتنا کریٹ سے ہے جی ایک ہے تو تین سور پہ پر ایوٹ آپ کا یعنی کی ٹونٹین ٹو تین سور ابھی تو کیا ابھی کیا اترے سارے کوشن ریمیننگ کے بارے میں نہیں پتا ہے تو ریمیننگ جو بچ جائے گا آپ کا ہنڈر میں نے س ٹونٹی اٹی کو اس کو سٹوک روپ میں دکھا دیں گے ہاں ہاں تھوڑا سا اب آپ کو من کو شانتی ملے گا فورڈ کوشن پڑھ کے جہاں پہ سی او سی ایڈکیشن پرائیوٹ لیمٹیڈ نام تو سنا ہی ہوگا سی او سی سینٹس آوٹ اٹس اکاونٹنگ ماشین اکاونٹنگ ماشین بناتا ہی ہے اکاونٹس کا بندہ نا کوسٹنگ ٹو ہندڈ ایچ دہ کسٹمر آن سیلو ریٹن بیسی مرے بچے دو سو پر جو انٹ ہے ٹو ہندڈ ایچ باتا رہا ہے ہم نے کسٹمر کو دیا ہے آن سیلو ریٹن بیسی all such transactions are however treated as actual sales ٹھیک ہے and pass through the debout یہ بھی ٹھیک ہے just before the end of financial year کہتا ہے کہ آپ کا 24 دسمبر 2019 کو وہ کہتا ہے کہ 300 such cantoner machine were sent out at the invoice price of 280 ہم نے کیا ریٹ دیا تھا بیچنے کے لیے تو costing تو 200 روپے تھا اور آپ کا یہی بچے میں ایک بار اس کو دیگرام بنا ایسے سیمپل ہے دیگرام میں سمجھ لیجے پتا دیکھ رو جہاں پر دیکھتے جائیں گے دیگرام بنا آپ کو مجھا جائے گا کہتا ہے کہ آپ نے جس مشین کی کوس 200 روپے آپ نے کسٹمر کو دیا سیلیڈن بسیس پے اور ان کو ایکچول سیل سے سٹارٹنگ مان لیتے ہو کہتا ہے کہ یہ اینڈ ہونے کے پہلے 24 دسمبر کو یعنی کی 24 دسمبر کو آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے 300 مشین آپ نے دیا ہے پھر پچھے 300 اکاؤنٹنگ مشین ہم نے دیا ہے کوس جو تھا پر مشین وہ کتنے تھا سٹارٹنگ میں بتا رہا تھا آپ کو 200 اور انوائس پریس مطلب سیلنگ پریس انوائس پریس کا مطلب کہ سیلنگ پریس کیس ریٹ سے ہم نے دیا ہے 280 کے حساب سے 280 کے حساب سے کتنے مشین 300 مشین ٹھیک ہے out of which only 90 مشین accepted by customer اس میں سے کہتا ہے کہ 90 جو مشین ہے 90 مشین وہ accepted مطلب acceptance مل گیا by customer ادھر کہیں پہ date نہیں بتا رہا یہاں کہیں پہ کیس ریٹ سے مل آجی آپ کو 250 کے حساب سے میرے بچے add the rate of 250 تو یہاں پہ entry sale کا کیس ریٹ سے کیا ہوگا 280 سے اور 250 ملا تو 30 روپے sale کو کم کر دیں گے ابھی کیا تھا ابھی کیا تھا بولتا بتاؤ کیا کریں گے بس تو 3 میں آپ کا یہاں پہ 90 کا ہو گیا میں کیا کریں گے جو 210 بچ گیا اس کا ہم reverse کر دیں گے stock with customer trading count یہ کام ختم ہو گیا آپ پلیس یہ کوشن بن جائے گا مجھے 100% بشواس ہے میرے سارے بچے کر جائیں گے کیونکہ ہم نے اس سے بھی tough tough کوشن کیا ہے تو میرے بچے یہ ٹوپک آپ کا ختم ہوا آپ نے تھوڑا سا سانس لے لینا ہے تھوڑا کوپی کر لیجی ہوگیا بچوں اب دیکھو ابھی اس کلاس میں ہم ایک چپٹر میں ایک کلاس اور لے کے چلیں گے جہاں پہ باقی جو ہمارے دو ہیں آپ کا frequently اور نیومرس لی اس میں زیادہ کچھ نہیں بات اس کم دیکھیں گے کچھ اور کوشن کی پریکٹیس کریں گے اور پھر سٹیپ کو اینڈ کریں گے تب تک میرے بچے آپ کیا کریں گے میرے بک کھا فرس سے فائب تک کا کوشن ہے سوری فور تک کا جو ہم نے کیا مطلب جہاں تک ہم نے ابھی study کیا میں بھول گیا کون سا ہے وہ ہاں تک آپ پڑ کے رکھیں گے آگے بڑھیں مستی کریں live کو enjoy کریں اور خوب سارے اچھے چیپ پڑھائی کریں آپ سب کو میرے بچے بائی 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 ٹاٹا تھک چک ہوں بہت تھک چک ریلی میں آپ کو نہیں ہو بائی بائی ٹاٹا تھنگ بچے تھنگ تھنگ ہلو دوستو کیا حال چل آپ کیسے آپ دکھو آپ کے پروفیشنل لائف کو پروپر طریقے سے سکس پاتھ پر لانے کے لیے ہم لوگوں نے آپ کے لیے ڈیفرنٹ کورسج کے لیے ڈیفرنٹ وات سپ گروپ کریٹ کی ہیں سی اے سی اے اے سی اے جو سکول کے بچے ان سب کے لیے ڈیفرنٹ وات سپ گروپ ہیں جہاں پہ exclusively ہم صرف اور صرف آپ کے ڈیگری سے جوڑے بات کو ڈسکشن کریں گے جہاں پہ آپ سے جوڑے ہو جو ڈیفرنٹ آپ کے سبجیک ہیں ان کے ڈیفرنٹ موکٹ پیپر چیپٹر وائج اور کتنی کرنی ہے یہ نہیں بچو ان اگر ایک اچھا پروفیشن جو جو پاتا ہے اس کے لئے کون کون سے اس کے اندر میں ایٹری یعنی کی والیٹی جو ہونے چاہیئے ہم ان کے بار میں بھی آپ سے بہت بھی سٹار میں چرچہ کریں گے ان ڈیسٹری میں جو لوگ پلیس ہیں یا جو پلیس ہونے والے ہیں یا جو اچھے جگہ پہ رینک لے کر رہے ہیں ہم ان سے discussion کر کے ان کے experience کو بھی آپ کے